اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ام آباد محترم ناظرین عزیز طلبہ اور طالبات صحیح بخاری کتاب التوحید کا کورس ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں اور پچھلے درس میں آپ نے ان احادیث کو دیکھا جن میں اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کا ذکر ہے کسی میں اللہ تعالیٰ کی آنکھ کا ذکر ہے کسی میں ہاتھ کا ذکر ہے اب آگے جو ہم باب پڑھنے جا رہے ہیں یہ اس کتاب التوحید کا بیسوں باب ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا شخص اغیر من اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی شخص نہیں ہے یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لئے شخص کا لفظ استعمال کیا یعنی یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے کہتے ہیں کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ اس سعید بن عبادہ نے کہا اگر میں کسی مرد کو دیکھ لوں اپنی بیوی کے ساتھ تو میں اس کو تلوار سے مار دوں گا غیرہ مصفحین سیدھی تلوار سے ماروں گا یہ بات اللہ کی رسول تک پہنچی تو آپ نے فرمایا تم لوگوں کو سعید کی غیرت پر تعجب ہو رہا ہے وَاللَّهِ لَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ اللہ کی قسم میں سعید سے زیادہ غیرت مند ہوں وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّ اور اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے وَمِنْ عَجْلِ غَيْرَتِ اللَّهِ اور اللہ نے اپنی غیرت ہی کی وجہ سے حرم الفواہش مَا ظَهْرَ مِنْهَا وَمَا بَطَن تمام قسم کی بے حیائی کے کاموں کو چاہے وہ کھلے ہوئی ہوں چاہے وہ چھپے ہوئی ہوں اللہ نے حرام قرار دیا ہے وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ اور اللہ سے زیادہ کسی کو بھی عذر پسند نہیں ہے اللہ کے بارگاہ میں عذر پیش کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے وَمِنْ عَجْلِ ذَلِكَ بَعْثَ الْمُبَشِّرِينَ وَالْمُنْذِرِينَ اور اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دینے والے اور ڈرانے والے نبیوں کو بھیجا وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَدُ مِنَ اللَّهِ اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کسی کو تعریف پسند نہیں ہے وَمِنْ عَجْلِ ذَلِكَ وَعْدَ اللَّهُ الْجَنَّةِ اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے تو اس حدیث کا اس باب سے کیا تعلق ہے اس حدیث میں ایک لفظ ہے وَلَا أَحَدٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ تو اس میں احد کا لفظ آیا ہے لیکن دوسری سند میں شخص کا لفظ آیا ہے اس میں شخص کا لفظ نہیں ہے لیکن دوسری سند میں شخص کا لفظ ہے تو امام بخاری اس سند کو بھی لائے ہیں اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے شخص کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہے اللہ تعالیٰ نے سورِ آنام میں فرمایا کہ اے نبی ان سے پوچھئے ایوشین اکبر و شہادہ کہ کون سی چیز جو ہے کس شئے کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے ایوشین اکبر و شہادہ کس شئے کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو شئے کہا ہے اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو بھی شئے کہا ہے شئے کا مطلب ہوتا ہے چیز اور قرآن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے تو قرآن کو بھی اللہ کے نبی نے شئے کہا ہے اور خود اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو قرآن میں شئے کہا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہر شئی حلاک ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے ہر شئی حلاک ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے تو یہاں اللہ تعالیٰ کے کوش شئے سے مستثنہ کیا گیا اس کے بعد امام بخاری اس باب میں حدیث لائے ہیں حضرت سحل ابن ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے کہا جو ایک خاتن سے نکاح کرنا چاہتے تھے آپ نے کہا کیا تمہارے پاس قرآن میں سے کوئی چیز ہے اب یہاں قرآن میں سے کوئی چیز قرآن میں سے کوئی شئے تو جب قرآن کے لئے شئے کا لفظ بولا جا سکتا ہے جبکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو اللہ تعالیٰ کے لئے بھی شئے کا لفظ بولا جا سکتا ہے قرآن و زنت سے ثابت ہے یہی امام بخاری بتانا چاہتے ہیں اور معتزلہ وغیرہ جہمیہ وغیرہ اس کا انکار کرتے ہیں تو امام بخاری اس کا رد کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا صحابی نے کہا کہ ہاں میرے پاس صورت قضاء و صورت قضاء فلا فلا صورتیں مجھے یاد ہیں صحابی نے ان کا نام لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا کہ انہی قرآن کی صورتوں کو سکھانے کے عوض میں وہ اس خاتون سے نکاح کر لیں اس کے بعد اگلا باب ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَائِ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ کہ ایک تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللہ عرشِ عظیم کا رب ہے یعنی اس باب میں امام بخاری وہ حدیثیں لائیں گے جس میں اللہ کے عرش کا ذکر ہے یہ اللہ کا اوپر ہونے کا آسمان کے اوپر ہونے کا ذکر ہے کہتے ہیں عبالعالیہ نے کہا اِسْتَوَعِ الْسَمَا اِسْتَوَعِ الْسَمَا کا لحظہ قرآن میں آیا ہے اِسْتَوَعِ کا مطلب ہے اِرْتَفَعَ اللہ تعالیٰ بلند ہوا اور فَسَوَّعَ هُنَّا کا مطلب ہے خَلَقَ هُنَّا اللہ نے ساتھ آسمانوں کو پیدا کیا اور مجاہد کہتے ہیں اِسْتَوَعَ کا مطلب ہے ارش کے اوپر بلند ہوا اور ابن عباس کہتے ہیں المجید کا مطلب ہے بزرگ اور الودود کا مطلب ہے الحبیب اصل میں یہ جو الفاظ ہیں مجید اور الودود یہ سورہ بروج کی آخری آیات میں جسی میں اللہ تعالیٰ کے ارش کا بھی ذکر ہے ظل ارشی ارش کا بھی ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر ہے المجید اور الودود اس کا معنی امام بخاری بیان کر رہے ہیں کہ المجید کا مطلب ہوتا ہے القریم بزرگ اور الودود کا مطلب ہوتا ہے الحبیب جو محبت کرنے والا ہو کہا جاتا ہے حمید المجید تو حمید کا لفظ جو ہے یہ ماجد سے فعیل کے وزن پر ہے اور حمید جو ہے یہ محمود کے معنی میں ہے اس کے بعد اگلی جو حدیث لائے امام بخاری یہ عمران بن حسین کی حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ انی اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نبی کے پاس تھا اس جاؤہو قوم من بنی تمیم آپ کے پاس بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے تو آپ نے فرمایا اقبل البشرہ یا بنی تمیم اے بنو تمیم بشارت قبول کرو خوشخبری قبول کرو قالو بشرتنا فاعتنا تو بنو تمیم کے لوگوں نے کہا کہ آپ نے ہمیں بشارت سنائی اب ہمیں کچھ بخشش دیجئے اس کے بعد یمن سے کچھ لوگ آئے تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ اے یمن والوں تم بشارت کو قبول کرو بنو تمیم نے اس کو قبول نہیں کیا تو یمن والوں نے کہا قبلنا جئناکا لنفقہ لنتفقہ فی الدین کہ اے اللہ کے نبی ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ ہم دین کی سمجھ حاصل کریں ولنسالک انحاز الامری ماکان اور ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی یہ کائنات کیسے بنی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کان اللہ اللہ تھا ولم یکنش ان قبل ہو اور اللہ کے پہلے کچھ نہیں تھا وکان عرشہو علی الماء اور اللہ کا عرش پانی پر تھا ثم خلق السماوات والرز پھر اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور اللہ نے لوہ محفوظ میں ہر شے کو لکھا پھر اس کے بعد حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ اے عمران اپنی اونٹنی کو پکڑو وہ بھاگ گئی ہے میں اونٹنی کو تلاش کرنے لگا تو میرے اور اونٹنی کے درمیان ریت کا میدان ہائل ہو گیا یعنی اونٹنی کافی دور نکل گئی اللہ کی قسم بعد میں میرا دل چاہا کہ میری اونٹنی چلی گئی ہوتی لیکن اللہ کے رسول کی یہ علمی مجلس چھوڑ کر میں نہ اٹھا ہوتا اس کے بعد اگلی حدیث جو ہے وہ حضرت ابو حریرہ کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان یمین اللہ ملعا اللہ تبارک و تعالیٰ کا داہینہات برا ہوا ہے لا یغیدها نفقتن صحاء اللیل والنہار رات اور دن کی بخشش اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں کرتی تمہارا کیا خیال ہے کہ جب سے آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا اللہ نے کتنا لوگوں کو نوازا ہوگا اس سے اس کے ہاتھ میں جو چیزیں ہیں جو نعمتیں ہیں اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور اس کا عرش پانی پر تھا اور اس کے دوسرے ہاتھ میں ترازو ہے جسے وہ اٹھاتا ہے اور جھکاتا ہے اس حدیث میں بھی اللہ کے عرش کا ذکر ہے اس لئے امام بخاری اس باب میں لائے ہیں اگلی حدیث حضرت انس کیا وہ کہتے ہیں کہ زید ابن حارسہ اللہ کے نبی کے پاس آئے اپنی بیوی زینب بنت جہاش کے شکایت لے کر کے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اتق اللہ و امسک علی کا زوجک اللہ سے ڈر اور اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھ قالت آئیشتو حضرت آئیشہ کہتی ہیں کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو چھپاتے تو اس کو چھپاتے کہ اللہ کے نبی نے جو بات حضرت زید سے کہی اور دل میں اللہ کے رسول کا کچھ اور ارادہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذکر سورہ احضاب میں قرآن میں کیا تو حضرت آئیشہ کہتی ہیں کہ بظاہر یہ بات اللہ کے رسول کے خلاف ہے بظاہر یہ بات اللہ کے رسول کے خلاف ہے اگر اللہ کے رسول نے دین کا کوئی حصہ یا قرآن کا کوئی حصہ چھپایا ہوتا تو اس کو چھپاتے لیکن اللہ کے رسول نے دین کا کوئی حصہ نہیں چھپایا اس کے بعد کہتی ہیں کہ حضرت زینب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اوپر فقر کرتے ہوئے کہتی تھی زوجکنہ اہالی کنہ تمہاری شادی تمہارے گھر والوں نے کی ہے اور میری شادی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے کی ہے دیکھیں یہاں یہی وہ لفظ ہے جس کی وجہ سے امام بخاری صدیس کو اس باب میں لائے ہیں کہ اللہ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے میرا نیکہ کیا اس کا مطلب کی حضرت زینب نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ اوپر ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر ہے اور یہی بات امام بخاری صدیس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں اور آگے کہتے ہیں کہ حضرت سابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سوریہ حضاب کی آیت ہے کہ اے نبی آپ اس چیز کو چھپا رہے تھے جس کو اللہ ظاہر کرنے والا تھا وَتَقْشَنَّاسَ اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے تو حضرت ثابت کہتے ہیں نَزَلَتْ فِي شَأْنِ زَيْنَبَا وَزَيْدِ بْنِ حَارِسَا کہ یہ حضرت زینب اور حضرت زید کے واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی اگلی حدیث حضرت انس ابن مالک کی وہ کہتے ہیں کہ آیتِ حجاب حضرت زینب بنت جہاش کے بارے میں نازل ہوئی وَأَتْعَمَ عَلَيْهَا يَوْمَيْزٌ خُبْزًا وَلَحْمًا اور ان کے ولیمہ میں اللہ کے رسول نے روٹی اور گوشت لوگوں کو کھلایا وَقَعَنَتْ تَفْخَرُ عَلَى نِسَائِ نَبِی اور حضرت زینب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے اوپر فقر کرتی تھی اور کہتی تھی بے شک اللہ نے میرا نیکہ آسمان میں کرا یہاں بھی اللہ کے آسمان میں ہونے کا ذکر ہے تو یہی اسی وجہ سے امام بخاری صدیس کو لائے ہیں اس کے بعد اگلی حدیث حضرت ابو حریرہ کیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو اپنے عرش کے اوپر اللہ نے اپنے پاس لکھا کہ میری رحمت میرے غزب پر غالب ہے تو یہاں بھی اللہ کے عرش کا ذکر ہے یہی امام بخاری کا استدلال ہے اگلی حدیث حضرت ابو حریرہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من آمن باللہ جو اللہ کے اوپر ایمان لائے اس کے رسولوں پر ایمان لائے نماز قائم کرے رمضان کے روزے رکھے تو اللہ کے اوپر یہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے حاجر فی سبیل اللہ وہ انسان اللہ کی راہ میں حجرت کرے یا جہاں پیدا ہوا تھا اسی سرزمین میں بیٹھا رہے تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول کیا ہم لوگوں کو اس کے بارے میں نہ بتا دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت میں سو درجے ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کے لئے تیار کر کے رکھا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور ہر دو درجے کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا فاصلہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے تو جب تم اللہ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو یہ جنت الفردوس جنت کا درمیانی حصہ ہے اور جنت کا سب سے عالی حصہ ہے اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے وَمِنْهُ تَفْجُرُ عَنْحَارُ الْجَنَّةِ اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی کے عرش کا ذکر ہے اور اس وجہ سے امام بخاری اس حدیث کو یہاں لائے ہیں اگلی حدیث حضرت ابو ذر غفاری کی وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہوئے تھے تو جب سورج غروب ہو گیا تو اللہ کے نبی نے کہا کیا تم جانتے ہو سورج کہا جاتا ہے تو میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا تَذْهَبُوا تَسْتَعْزِنُ فِي السُجُودِ سورج جاتا ہے اور سجدہ کرنے کی اجازت لیتا ہے فَيُؤْذَنُ لَهَا اس کو اجازت دی جاتی ہے وَكَأَنَّهَا قَدْقِيلَ لَهَا اور گویا کے سورج سے کہا جاتا ہے اِرْجِعِ مِنْ حَيْسُ جِیتِ جہاں سے تو آیا ہے وہیں لوڑ جا فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا پھر وہ جو ہے ایک دن ایسا آئے گا کہ سورج مغرب سے نکلے گا اور اسے کہا جائے گا کہ تجھ در سے آیا ادھر ہی تو لوڑ جا تو پھر وہ مغرب سے تلو ہوگا تو اللہ کے رسول نے اس کے بعد قرآن کی آیت پڑھی ذَلِكَ مُسْتَقَرُّنْ لَهَا یہی سورج کا مستقر ہے سورج کا ٹھکانہ ہے یعنی سورج اللہ کے عرش کے آگے جاتا ہے اور اللہ کے بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اب ظاہر ایک کی سائنٹیفکلی اگر ہم دیکھیں تو سورج کے ڈوبنے اور سورج کے نکلنے کا جو کونسپٹ ہے وہ صحیح نہیں ہے سائنس کے حساب سے مگر سائنس کی بنیاد انسانی علم پر ہے اور یہ وہی کا علم ہے قرآن و سنت کا جو علم ہے یہ آسمانی علم ہے اور ہمارا ایمان وہی کے اوپر ہے ہمارا ایمان سائنس کے اوپر نہیں ہے تو ہم ان حدیثوں پر کو برحق مانتے ہیں اور ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہا ہے ویسا ہی ہوتا ہے اور اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے اس کی باریکیوں میں ہمیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگلی حدیث ہے حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں مجھے حضرت ابو بکر نے بلوایا تو میں نے قرآن تلاش کرنا شروع کیا جب حضرت ابو بکر نے اپنے دور میں قرآن کو جمع کیا تو اس موقع کی یہ بات ہے حضرت زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ میں نے قرآن کو تلاش کرنا شروع کیا یہاں تک کہ سورة توبہ کی جو آخری آیت ہے وہ مجھے کس کے پاس ملی حضرت ابو خوزیمہ انساری کے پاس ملی کسی اور کے پاس مجھے وہ آیت آخری آیتیں سورة توبہ کی نہیں ملی وہ کونسی آیتیں ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِتْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّخِيمِ یہ سورة توبہ کی آیت نمبر 128 ہے اور اس کے بعد آخری آیت کیا ہے اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے آخری آت اس طریقے سے فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْ بِيَ اللَّهِ اے نبی اگر یہ لوگ موفیر لیں تو آپ کہہ دیجئے میرے لئے اللہ کافی ہے لَا إِلَهَ إِلَّهُ اس کے سوا کوئی معبود نہیں عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ اسی کے اوپر میں نے بھروسہ کیا وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اور وہ عرشِ عظیم کا رب ہے اب یہاں جو ہے ظاہر ہے کہ اس آیت میں سورہ توبہ کی آخری آیت میں اللہ کے عرش کا ذکر ہے اس لئے امام بخاری یہ حدیث یہاں لائے ہیں تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ یہ آخری آیتیں جو ہے مجھے حضرت ابو خزیمہ انصاری کے پاس ملی ہیں اگلی حدیث ہے حضرت عبدالعہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے وقت کہتے تھے لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ علم والا ہے وہ حلیم ہے لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ عرشِ عظیم کا رب ہے لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرض ورب العرش الكریم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ آسمانوں کا رب ہے زمین کا رب ہے اور عرشِ کریم کا رب ہے یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کا ذکر ہے اس کے بعد حضرت ابو سعید خدری کی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن تمام کے تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِزٌ بِقَائِمَتٍ مِّن قَوَائِمِ الْأَرْشِ تو جب میں ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک پایا پکڑے ہوئے ہیں اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ عرش کے پایا ہوتے ہیں اور عرش کا ایک پایا حضرت موسیٰ علیہ السلام پکڑے ہوئے تھے اگلی حدیث حضرت ابو حررہ کیا اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ مُعِسَى قیامت کے دن بے ہوش ہونے کے بعد سب سے پہلے اٹھنے والا میں رہوں گا فَإِذَا مُوسَى آخِزٌ بِالْعَرْش تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کو پکڑے ہوئے ہیں اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں باب قول اللہ تعالی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوْحُ عِلَيْهِ فَرِشْتَهِ وَالْرُوْحُ الْعَمِينَ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں اللہ کی طرف چڑھنے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ بلندی پر ہے اللہ اوپر ہے اس سے یہ ثابت ہوا تو اس باب میں بھی امام بخاری ایسی آیتوں اور حدیثوں کو لائیں گے جسے اللہ کے اوپر ہونے کا یا اللہ کی طرف آمال وغیرہ کے چڑھنے کا ذکر ہے اس کے بعد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الْطَيِّبُ پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف چڑھتے ہیں حضرت عبداللہ اپنے ابباس کہتے ہیں کہ جب حضرت عبوزر کو اللہ کے نبی کی بیعصت کے بارے میں پتا لگا حضرت عبوزر ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے جب ان کو اللہ کے نبی کی بیعصت کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے بھائی سے کہا مجھے اس انسان کے بارے میں پتا کر کے بتاؤ جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے یہ ہے امام بخاری کا استدلال کہ اللہ کے نبی کے پاس آسمان سے خبر آتی ہے اس کا مطلب اللہ اوپر ہے اللہ آسمان پر ہے اور مجاہد کہتے ہیں کہ نیک عمل پاکیزہ کلمات کو اٹھا لیتا ہے اور اسی طریقے سے اللہ نے قرآن میں کہا زل معارج تو زل معارج سے کیا مراد ہے وہ فرشتے جو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی طرف چڑھتے ہیں اس کے بعد اس باب میں جو پہلی حدیث امام بخاری لائے ہیں وہ حضرت ابو حررہ کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس فرشتے رات اور دن کے ایک کے بعد ایک آتے ہیں باری باری آتے ہیں وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ اور اصر اور فجر کی نماز میں وہ اکٹھا ہو جاتے ہیں ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ پھر وہ لوگ اوپر چڑھ جاتے ہیں جنہوں نے تمہارے درمیان رات گزاری تھی فَيَسْأَلُهُمْ تو اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے وَهُوَ آَعْلَمُ بِهِمْ جبکہ اللہ کو خوب معلوم ہے اللہ پوچھتا ہے كَيْفَ تَرَقْتُمْ عِبَادِي تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا تو وہ فرشتے کہتے ہیں تَرَقْنَاهُمْ وَهُمْ يُسَلُونَ ہم نے ان کو اس حال میں چھوڑا کہ وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُسَلُونَ اور ہم ان کے پاس آئے جب ہم آئے تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم گئے تو وہ اثر کی نماز پڑھ رہے تھے اس طریقے سے ہم نے ان کو نماز کی حالت میں پایا اگلی حدیثِ حضرتِ ابو حیررہ کیا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرِ یہ جو حدیث ابھی میں نے پڑھی اس میں بھی فرشتوں کے اوپر چڑھنے کا ذکر ہے اس لئے مَن بخاری اس کو لائے ہیں اللہ کی رسول فرماتے ہیں مَن تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَطٍ مِّنْ قَسْبٍ طَيِّبٍ جس نے ایک خجور کے برابر بھی پاکیزہ کمائی میں سے صدقہ کیا وَلَا يَسْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا طَيِّبٍ اور اللہ کی طرف نہیں چڑھتا ہے مگر پاکیزہ عمل فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِنِهِ تو اللہ تعالیٰ پاکیزہ کمائی کے اس صدقے کو اپنے داہینے ہاتھ سے قبول کرتا ہے سُمَّ يُرَبِّي حَالِ صَحِبِهِ پھر اس کو بڑھاتا ہے اس نیکی کرنے والے کے لئے صدقہ کرنے والے کے لئے کَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فُلُوهُ جیسا کہ تم میں سے کوئی اپنے بچھڑے کی گائے یا اونٹ کے بچے کی پرورش کرتا ہے اور اس کے بڑھنے کی آرزو کرتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ بندے کے نیک عمل کو اس کے ثواب کو اس کے صدقہ کو بڑھاتا ہے حتی تکونا مثل الجبل یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے اگلی حدیث حضرت عبداللہ اپنے عباس کی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے وقت کہتے تھے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات اور رب العرش القریم ابھی یہ روایت گزری ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے عرش کا ذکر اس لئے امام بخاری یہاں پر اس حدیث کو لائے ہیں اگلی حدیث جو ہے وہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑا سا سونا کہیں سے آیا تو اللہ کے رسول نے اسے چار لوگوں کے درمیان تقسیم کیا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرہ ابن حابس اویینہ ابن بدر الفزاری القمہ ابن علاسہ العامری اور زید ابن خیلتائی اور دوسرے لوگوں کے درمیان آپ نے تقسیم کیا تو فتغزبت قریشن والانصار اس پر قریش کے لوگوں کو اور انصار کے لوگوں کو گصہ آیا اور لوگوں نے کہا یعطیہ سنادید اہل نجد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سونا نجد کے سرداروں کو دے رہے ہیں ویدعنا اور ہمیں نہیں دے رہے ہیں تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا انما اتعلفهم میں ان لوگوں کو اس لیے دے رہا ہوں کہ میں ان کے دل کو مائل کر رہا ہوں اسلام پر یہ لوگ نئے نئے اسلام لائے ہیں تو میں ان کے دل کو اسلام کے اوپر جمع رہا ہوں اس کے بعد ایک آدمی آیا غائر العینین جس کی آنکھیں دسی ہوئی تھی نات الجبین اور پیشانی عبری ہوئی تھی کثل لحیہ گھنی ہوئی داڑی تھی مشرف الوجنتائن اور اس کے کلے جو ہے پھولے ہوئے تھے محلوق الراس اور سر مڑا ہوا تھا تو اس نے آ کر کہا یا محمد اتق اللہ اے محمد اللہ سے ڈرو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ يُطِعُ اللَّهَ اِذَا عَسَيْتُهُ اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو کون اللہ کی فرما برداری کرے گا فَيَأْمَنِّي أَلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ وَلَا تَأْمَنُونِي اللہ تو اپنی امانت مجھے دے رہا ہے زمین پر بھیج کر کے اور تم لوگ مجھے امانتدار نہیں سمجھتے فَسَأَلَهُ فَسَأَلَ رَجٌ مِنَ الْقَوْمِ قَتْلَهُ تو لوگوں میں سے ایک شخص نے اللہ کے رسول سے اس آدمی کو قتل کرنے کی اجازت مانگی حضرت ابو سعید کہتے ہیں میرا خیال ہے وہ خالد بن ولید تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کر دیا تو جب وہ آدمی پلڑ گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّ مِنْ ضِعْضِ حَازَ بے شک اس کی نسل سے ایسے لوگ آئیں گے یقرؤون القرآن یعنی اللہ کیا قبول نہیں ہوگا یمرقون من الاسلام مروق السحم من الرمیع اور وہ اسلام سے ایسے ہی نکل جائیں گے جیسے تیر اپنے شکار کے آرپار نکل جاتا ہے یقتلون اہل الاسلام یہ لوگ مسلمانوں کو قتل کریں گے وَيَدْعُونَ اَهْلَ الْأَوْثَان اور بت کے پجاریوں کو چھوڑ دیں گے لَئِنْ اَدْرَقْتُهُمْ اگر میں ان کو پا جاؤں گا لَأَخْتُلَنَّهُمْ قَتْلَعَات تو میں قومیات کی طرح ان کو نیست و نابود کر دوں گا تو یہاں اس حدیث میں تو کہیں عرش کا ذکر نہیں ہے یہ حدیث امام بخاری یہاں کیوں لائے ہیں تو اصل میں یہی حدیث امام بخاری سے بخاری میں کتاب المغازی میں لا چکے ہیں اور وہاں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ میں اس رب کا امین ہوں جو آسمانوں میں ہیں اور عرش عظیم پر ہے تو اب اس وجہ سے امام بخاری اس حدیث کو یہاں دوسری سنت سے لائے ہیں یہ امام بخاری کا ایک طریقہ ہے کہ امام بخاری کبھی کبھی ریفر کرتے ہیں کہ یہ حدیث میں نے پہلے جہاں لائیے لائیا ہوں وہاں اس کے الفاظ کو دیکھ لو اس کی سنت کو دیکھ لو تو جب ہم وہاں پر اس حدیث کے الفاظ کو دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں عرش کا لفظ ملتا ہے اگلی حدیث حضرت ابو ذر غفاری کیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا مستقر رہا تحت الارش سورج کا مستقر اور ٹھکانہ عرش کے نیچے ہے عرش کے نیچے جا کر کے سورج سجدہ کرتا ہے تو ان تمام حدیثوں سے اور آیتوں سے اللہ تعالیٰ کی فوقیت ثابت ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور اس کے عرش پر مستوی ہونے کا ثبوت ملنا ہے موتزلہ وغیرہ جو گمراہ فرقیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان آیتوں اور حدیثوں کو یہاں لا کر کے ایک تو ان صفات کو اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت بھی کر رہے ہیں اور دوسرے ان گمراہ فرقوں کا رد کر رہے ہیں اس کے بعد اگلا جو باب ہے اس کتاب التوحید کا چوبیسوں باب ہے باب قول اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجوہ یومیذ ناظرہ انشاءاللہ ہم اس باب کو اگلے درس میں دیکھیں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين